بسم اللہ الرحمن الرحیم سہونیوں کا خدا دجال لاہور میں لاہور میوزی میں بیس فور لمبا ایک شیطانی مجسمہ لگایا گیا اس مجسمے کی خاصیت یہ ہے کہ اسے عالمی سہونی فری میسن اور الومنیٹی لوگ اپنا خدا مانتے ہیں تصویر غور سے دیکھئے اسے بیفومیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور سہونیوں کے نزدیک ان کا آنے والا مسیحہ یعنی دجال بلکل ایسا ہی ہوگا سہونی اس مجسمے کی بقاعدہ پوجہ بھی کرتے ہیں بلکہ اب تو یورو میں بقاعدہ عیسائیوں کی طرح بیفومیٹ کو پوجھنے کے لیے بھی چرچ بنایا جا چکے ہیں بیفومیٹ کی تاریخ یہ ہے کہ سہونیت کے مطابق بیفومیٹ خدای شکتی کا حامل ایک جانور نمہ انسان تھا اس کا جسم انسان جیسا لیکن سر بکرے کی طرح تھا لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجہ کرنا شروع کی اور یوں زمانے بیٹے اور سہونیت کی بانی تنظیم فری میسن نے اسے واقعی اپنا خدا بنا کر پیش کیا اب سوال یہ ہے کہ بیفومیٹ عالم اسلام کے مرکز پاکستان کے شہر لاہور میں کیا کر رہا ہے عام دماغ رکھنے والا انسان اس گیم کو نہیں سمجھے گا عام آدمی یہی کہے گا کہ بھئی ایک میوزیم ہے جہاں سب کے مجزمے لگائے جاتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں یعنی کچھ نہیں ہوتا فضول مت سوچو وغیرہ وغیرہ مگر عالمی سہونیت کے پھینکے گئے پتوں کو سمجھنے والے اہل علم اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیفومیٹ لاہور کیوں آیا دیکھئے بیفومیٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہم جس دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ انسانوں کی طرح ایک مکمل انسان ہوگا جس کے جسم پر عورت کی طرح تھن بھی ہوں گے لیکن یہ تصویر سہونیت نے یہودیت میں ترمیم کر کے خود پھیلائی اور اسے اپنا خدا متعرف کروا کے پوری دنیا میں پرموٹ کروایا یاد رہے اصل یہود قوم بھی سہونیوں پر لانت بیجتی ہے سہونیت دراصل یہودیت کا خارجی فرقہ ہے لاہور میں اسے اتنی بڑی سائز کے ساتھ نصب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو سہونیت سے آشنا کروایا جائے آپ اسے ایک میٹھا زہر سمجھیں پہلے گیمز، فلموں اور کارٹون کے ذریعے مسلمانوں کی نئی نسل کو سہونیت سے آشنا کیا گیا اور اب حقیقی زندگی میں ایند صاحب کے سامنے اسے میوزیم میں رکھ دیا گیا مجھے پورا یقین ہے کہ اسے بنانے اور نصب کروانے میں ضرور سہونیت کے لیے کام کرنے والی کوئی انجیو یا کوئی سفارت خانہ ملوث ہوگا اب اسے دیکھ کر مسلمانوں کے بچے سیلفیاں لیں گے اسے ایک کارٹون سمجھیں گے یا اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے جب یہ جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ گوگل یور یوٹیوب سے رہنوائی لیں گے سہونی مواد موجود ہوگا اور جالی اسلامی قادیانی مواد کے شکنجے میں آ کر سہونیت کے قریب ہوتے جائیں گے ہمیں اپنی نئی نسل کو دجال سے خبردار ضرور کرنا ہے دجال سے ڈرانا بھی ہے لیکن یوں مجسمے لگا کر دجال کا ایڈیل نہیں بننے دینا بچوں کو اس کا شدائی نہیں ہونے دینا کل کو اس مجسمے کے کھلونے بھی مارکیڈ میں آ جائیں گے اور مسلمان بچے اسے اپنا دوست سمجھنے لگیں گے پھر جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو انہیں دجال سے بلکل بھی ڈر نہیں لگے گا بلکہ یہ تو دجال کو مکمل بھول جائیں گے یعنی پھر جب اس دنیا پر دجال کا حقیقی ظہور ہوگا تو ہماری نئی نسل جو اس وقت جوان ہو کر ملک سنبھال چکی ہوگی دجال کو دے کر اسے اپنا دوست سمجھ کر اسے مزید قریب آنے دیں گے کیونکہ یہ تو ان کا بچپن کا پسندیدہ کھلو نہ ہوگا جبکہ دوسری طرح اسلام ہمیں کہتا ہے کہ دجال کی آمد پر اطلاع ملتے ہی پہاڑوں کی طرف باغ جاؤ ورنہ اپنا ایمان کھو دو گے اور اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائے میرے پیارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں اس سے پہلے کہ حرام کے یہ نطفے سہونی بیفومیٹ کو ہمارے پاک ملک پاکستان میں مزید پھلاتے جائے ہمیں ان سب کا راستہ روکنا ہے ہمیں اپنی اولاد کو اس مجسمے کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سہونی فری میسن ایلومنائٹی شیطانو کا خدا ہے اسے دیکھ کر اس کے ساتھ سیلفیاں مت لو بلکہ اس پر لانت بیج کر اسے آگے نکل جاؤ اور دوسروں کو بھی اس شیطانی کام سے منع کرو ناظرین ہمیں مل کر پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے شیطان کو لہور میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھرے کے ڈیر پر پھینکا جائے محترم ناظرین یہ ایک فتنہ ہے ہم فتنوں کے ایسے دور میں آ چکے ہیں برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اس فتنے کا پورے ملک پاکستان کی غیور عوام کو پتا جال سکے اور ہم ان فتنوں کے دور میں اپنے ملک پاکستان کو اور اپنے ایمان کو بجا سکیں